بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چیزی کیما میکرونی آپ کو پتہ ہے کہ کیما میکرونی سپیشلی بچوں کے لیے زیادہ پسند کی جاتی ہے کیونکہ بعض بچے بہت تھنگ کرتے ہیں گوشت کو چیو کرتے وقت تو کیمی سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو گوشتی کا زیادہ بھی چلی جاتی ہے اور وہ بہت پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پلیس پر میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے ہم بہت سیمپل سی ریسیپی بنائیں گے کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا تو ساتھ رہیے گا تو ریسیپی جلدی جلدی اب سٹارٹ کرتے ہیں چیزی کیمہ مکرونی کے لیے جو بتاؤں گی کہ ہم نے اس میں کیا کیا جو ہے ریسیپی میں چیزیں استعمال کرنی ہے آدھا کلو میں نے لیا ہے کیمہ اچھے سے میں نے واش کر کے اس کو نچوڑ لیا تاکہ پانی جو ہے بلڈ بالا بلکل نہیں رہے ایک پچھر میں نے لیا ہے جی مکرونی کا پین ٹماتھر میڈیم سائز کے لے کے میں نے پیسٹ بنائے لیوکہ میں بہت زیادہ پیوری نہیں تھی تو میں نے پیسٹے ہیوز کی ہے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ٹو میڈیم سائز کی پیاز لے کے میں نے اوملٹ کٹنگ کر لیا ہے ٹیسپون ادھا اور ٹیبل سپون میں نے لہسن کے لیے چیز لے لیے تھوڑا سا آپ پہ ہم ٹیز اٹھا لیں گے ہماری مکرونی رہی ہو جائے گی یہ مکس ہے موزریلا اور چیٹر مکس لیا نمک سرخ میرچ کالمیچ پاوتر اور مکس سرگز میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے ٹیس کے ساپ چاپ کام زیادہ کر لیجے گا اس کو میں پہلے بوائل کر لیتی ہوں پھرا سا نمک اور کھوکنگ گوائل ڈال کے کھولے پانی میں یہ تو آپ کو بوائل کرنی آتی ہے کیکہ جیسے بوائل ہو گی پھر نلکہ پانی ڈال دیں گے اس میں اور پھر تبارہ سوڑا سو میں پھر کھوکنگ گوائل ڈال دیں گے تاکہ یہ آپ پاس چھپکیں نہیں کیونکہ اگر یہ چھپکیں گے تو پھر مزا نہیں آتا نا اس لیے لازش رہی ہم کھوکنگ گوائل اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں میں نے بہت زیادہ نہیں لیا آدھی پہلی سے کم ہی میں نے لیا ٹھیک ہے اب اس میں کیمہ ڈال دیں گے اس پر ہم اچھے سے پھر کریں گے کیمہ جو ہے نا اچھے پھر اس کا جو ہے وہاں چینج ہوگا ہے اب اسے ہم شامل کر دیں گے پیاز پیاز ڈال کے اسے ہم اسے پھر کریں گے کیونکہ کیمہ نے بھی ابھی تھوڑا سا کرنا ہے بھوڑنا ہے اور پیاز بھی اچھے سے فرائے ساتھ ہو جائے گی وہ بھی اچھے سے مکس ہو جاتی ہے اسے میں شامل کر دوں گی لہسہ ندرک پیاز کے ساتھ سے یہ بھی اچھے سے فرائے ہو جائے گا اس میں ہمیں بہت زیادہ مسائلے یوز نہیں کرنے کیونکہ کیمہ میکرونی بنانے ہیں ہم نے چیزی کیمہ میکرونی اور سپیشل بچوں کے لیے یہ بہت اچھی دش ہے جو بچے سپیشل بوٹی جو ہوتی ہیں گوش کے پیسیز وہ چو کرنے میں پرابلم کرتے ہیں میکرونی میں بنا کے دیجئے گا میکرونی تو سارے بچے بہت پسند کرتے ہیں اور کیمہ چیو بھی نہیں کرنا پڑے گا تو بچے دیکھے گا بہت پسند کریں گے اب ہم اس پہ شامل کر دیں گے درائے سپائسیز ماتر کی پیسٹ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ساکھے سارے مسائلے جو ہے نا کیمہ چکاپ ہی مکس ہو جائیں کیمہ اپنی مرضی کے ساتھ سے آپ مٹرنگ بیپ چکن کوئی بھی یوز کریں گے اور کونٹی ڈی بھی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں لازمینے کے آپ نے بہت زیادہ ہی اس پہ شامل کرنا ہے سایس میں بہتا سا شامل کر دیں گے میں پانی کیمہ چکاپ گلاس پانی کیمہ چکاپ گلاس پانی شامل کر دیا ہے کیا اب اس نے پکنا ہے اور اسی پانی بھی ہماری جو مکرونی لاسٹ میں ڈالیں گے اسی میں ہی سارے ریڈی ہوگی اب مزید ہم اس میں کسی بھی قسم کا پوئی پی پانی استعمال نہیں کریں ٹھیک ہے اب اس کو میں کور کر دیں گے 12 سے 15 min کے لئے میڈیم لو فلیم پہ تاکہ کیمہ اچھے پیاس میں میکس ہو جائے کیمہ ہو گیا اچھے سے ریڈی اب اس پہ شامل کر دیں گے وائل کی ہوئی اپنی میکرونیز ان کو میکس کریں گے اچھے سے اب تاکیمہ بس یہ ریڈی ہونے کی قریب قریب ہی ہے اس کے ساتھ ہم اس میں شامل بھی کر دیتے ہیں اپنی سویا سوس اب تھوڑا سی اس میں جائے گا ہرہ پیاس یہ بہت کل آس میں یہ آپ نے ڈالنے ہوگی آپ کو بتائیں کہ یہ سپرنگ گنین جو ہوتا ہے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورتی نہیں ہوتی نا آس میں میں شامل کر دوں کی چیز آپ کو بتایا تھے میں نے چیڈر اور بہم وازریلا جو دونوں تھا شرد کیا ہوا ہی اس کیا ہے اس کو شامل کر کے اب چیز ملٹ ہوتا ہے چیز ملٹ ہوتا ہے تو ہماری آج کی رسپیڈ ریڈی ہے یہ دیکھیں بہت یمی سی ہماری آج کی جو چیزی پاسٹا کی رسپیڈ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو میں کر دیتا ہوں فلیم اس کی انچس سے اوف اور اس کو ہم کرتے ہیں اب ڈش آؤٹ یہ دیکھیں جی کتنی اچھی اس کی ہیلڈی سی لک آ رہی ہے اور اس کو میں کلیدہ سے برطن میں ڈش آؤٹ کر رہوں لک اچھی ہونا تو بھو خود با خود ہی لگ جاتی ہے ٹی ایس کے ساتھ جی یمی سی ہماری آج کی چیزی پاسٹا کی رسپیڈ ریڈی ہو گئی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز ضرور بنائیے گا اور دھومی یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس میں چیزی رسپی لے کے ضرور ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ